پدھان منتری موڈی نے ہزاروں لاکھوں کروڑ لپے سوچ بھارت امیان کے تحت کندر سرکار سے پدیسوں کو اور ہر جلے کو دلوائے جس کے انترکت ہر جلے میں سیکڑوں ہزار سوچالے بنائے گئے کئی جلوں کو کچھ مہینے پہلے اوڈی ایفی یعنی کی گھر سے باہر سوچ کو جانے سے مکت بھی بتایا گیا لیکن کتنے لوگ سوچالوں کا اوپیو کرتے ہیں اس کا خلاصہ سمیں سمیں پر ہوتا رہتا ہے سرابستی میں ہی ایسا ایک معاملہ سامنے آیا سرابستی میں سوچ کو گھر سے باہر گئی کی سوری ہو گئی ہے لاپتہ ندی گنارے ملی ہے اس کی چپن سرابستی جنپت کے ایک اونہ تھانا چھتر کے دہبار کالا گاؤں نباسی امہ کان پاٹک کی چودہ برسی پتری روبی پاٹک صبح چھے وجہ گھر سے باہر سوچ کرنے کے لیے نکلی تھی لیکن بے گھر باپس نہیں لوٹی کافی خوزبین کے بعد پریجن گاؤں کے پاس اس ربتی ندی کے تر پر پہنچے جہاں ربتی کنارے اس کی چپن ملی اس بات سے گراملوں نے اندازہ لگایا کہ لڑکی نبتی ربتی ندی میں ڈوب گئی تتکال پرساسن کو سوچنا پھیجی گئی موقع پر پہنچے پولیس کارمیوں نے مچھواریوں کی سہیتہ سے ریسکیو کام شروع کیا وہیں ربتی کنارے گراملوں کی کافی بھیڑی کٹی ہو چکی تھی کھٹنا اس طرح پہ پہنچے بھارتی کسان یونین کے منڈل آتیا کے ونوت سکھلہ نے پرساسن کو ریکسٹیو کے معاملے میں لاچار بتایا سکھلہ نے کہا کہ دہ بار کالا ندی کے کنارے بثا ہوا ایک بار پرابہاوی گاؤں ہے اس لیہاں سے یہاں ناؤ کی ویبستہ ہونی چاہیے ندی میں کوئی دھوگٹ نہ ہوتی ہے تو ایک انجن چالے تر ناؤ کی ویبستہ بھی نہیں کر سکتا ہے پرساسن وہیں گھوٹا خوروں کے نا پہنچنے سے گھراملوں میں کافی روز ویقت تھا دو اسثانی مچواروں کی حسائتہ سے ندی میں جالوہ کانٹا پھیک کر شک کی تلاس کروائی گئی کانٹ پاٹھا جی کی لڑکی ہے صبح سوچ کے لیے نکلی تھی اور اسی پانی میں سوچ لے رہی تھی اسی بیچوہ فیسل کے اس میں گھر گئی اور ڈوب گئی ساسن پرساسن کو سوچنا بھی گئی یہاں پہ راجہ سنی ڈیکچھے اور لیکپال آئے ہوئے ہیں دروگہ جی آئے ہوئے ہیں لیکن پرساسن کے پاس اس طرح کی کوئی بیوستہ لاس کھوجنے کی نہیں ہے ملکہ ہم نے اس ڈی ایل کاف سے بھی بات کیا اس طرح سے کچھ کوئی بیوستہ ان کے پاس آئی نہیں جو مچھوارے یہاں گاؤں میں رہتے ہیں ان سے جال کی بیوستہ کرائی جا رہی ہے انہوں نے بتایا ہے اور آنے پر اب دیکھیں کیا ہوتا ہے باقی جلے میں اس طرح کی گھٹنا درگھٹنا کو روکنے کی کوئی بیوستہ پھلا ہل اپلاو دھ نہیں دکھائی پڑ رہی ہے کتنے بجے ماملہ ہو قریب ساکھے چھے بجے لڑکی کا کیا نام تھا روپی باتھا کھیں پڑھتی بڑھتی تھی کتنے کونس کلاس ہیں کب پتہ چلا آپ کو ساڑے چلا موپائل نہ لیا ساڑھے چھایت ساڑھے چھایت ساڑھے چھوٹ دیچ میں جب ڈوب گئے اس کے بعد آپ نے ساسن پر ساسن کی سوچنا بھیجی سوچنا ہم جاؤں پردھان کے پاس جائے نمبر ہمیں ساسن پر ساسن جائے کوئی رہنا ہے پردھان جائے نمبر دیں پردھان جائے مول کر سائیں تو سمجھنا دیں